السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا جس کی کنیت ابو منتفق تھی وہ بیان کرتے ہیں میں مکہ میں جب پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہ ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عرفہ میں موجود ہیں میں وہاں پہ پہنچا اب میں نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو میں آپ کے قریب آنا چاہتا تھا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا تھا لیکن صحابہ نے مجھے آگے بڑھنے نہ دیا راستہ نہ دیا جب حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو حضور علیہ السلام یہ جان گئے کہ یہ آگے آنا چاہتا ہے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کو آگے آنے دو اب میں بھی سواری پہ موجود تھا اللہ کے محبوب بھی سواری پہ موجود تھے میں حضور علیہ السلام کی سواری کے اتنے قریب ہو گیا کہ میری سواری کی گردن حضور علیہ السلام کی سواری کی گردن سے مل گئی اب میں نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا مجھے کچھ ایسی چیز بتائیں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور کر دے اور ایسی چیز بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اب اللہ کے معبوب نے جب یہ بات سنی تو اس صحابی کو حضور علیہ السلام یہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھیرا اور دوسری بات یہ کہی کہ پانچ وقت کی نماز ادا کر یعنی جو نماز فرض ہے وہ ادا کر اور زکاة جو تجھ پہ فرض ہے وہ ادا کر حج اور عمرہ کر اور اس کے بعد رمضان کے روزے رکھ اور آخری بات حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جو تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ ایسا کریں تو بھی لوگوں کے ساتھ ویسا کر اور جو تو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ ایسا کریں تو لوگوں کے ساتھ ویسا نہ کر تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ان عامال کو اپنانا چاہیے دوسری اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین حضور علیہ السلام سے ایسے سوال کیا کرتے تھے جو انہیں اللہ کے قریب کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور کر دیں جبکہ آج کل کی عوام علماء سے عامال و حسنات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے حالانکہ آج کل کی عوام یہ چاہتے ہیں کہ ایسا سوال ہو کہ جو حرام چیز کو حلال کرنے کے بارے میں ہمیں فتوہ مل جائے اپنے مفادات کو حل کرنے کا ہمیں فتوہ مل جائے بے شک وہ کوئی بھی ٹوپی والا داڑی والا امامے والا ہمیں لکھ کے دے دے کہ یہ حرام چیز تمہارے لئے حلال ہو گئی ہے تمہارا اس میں فائدہ ہے یا کسی طرح جو ہے وہ اپنے مفادات کو حل کرنے کے لئے وہ فتوہ طلب کرتے ہیں اور جب فتوہ نہیں ملتا تو دوسرے عالم کے پاس جا کے اپنی گفتگو تبدیل کر کے پھر وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہے ہمارا جو مفاد ہے وہ حل ہو جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام کے نقشے پہ چلیں جس طرح صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا سوال کیا جنت میں داخل ہونے کا سوال کیا تو آمد الناس کو بھی اس طرح کے سوال کرنے چاہیے اور اس طرح کے عامال بجال آنے چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے فضول قسم کے سوالات نہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے یا بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین برحمتک یا ارحم الراحمی